ابھی تو اسی کی دھوم مچیویٹی کے ایک اور وزٹ پہ آگیا ہے اور وہ ہے کہ انڈیا کے پرائم نیسٹر اب وزٹ کرنے جا رہے ہیں فرانس کا فرانس کے حکومت اس موجودہ صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان اور ترکی سمیت کئی عرب ممالک کے ان لیگل مایگرینٹ کے ویزاز بین کر دی ہیں آپ کو پتہ جل جائے گا کہ یورپ کے دروازے اب آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے ہیں خبر یہ ہے کہ اسرائیل میں ملازمت کرنے والے آٹھ پاکستانیوں کے خلاف مقدمات پانچ گرفتار جی ہاں جی آپ دوبارہ سنیں اور اب اس کو بہانہ بنا کے تمام تھرڈ ورڈ کنٹریز کے لوگ اور بالخصوص مسلمان ان کی انٹری بین کی جا رہی ہے جو فرانس کا آگے وزٹ آ رہا ہے انڈیا کا اس میں ایسے بڑے بڑے ایگریمنٹ سامنے آ رہے ہیں کہ ہوش اٹ جائیں گے سننے والوں کے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ جناب وہ چاند پہ اپنا مشن بیجنے کی تیاری کر رہے ہیں اور ہم لوگ کیا تیاری کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ یورپ میں ہو رہا ہے اس کا الزام آپ پہ لگ رہا ہے جی آپ کے یہ الزام ہے کہ یہ سب کچھ آپ کا کیا دھرہ ہے یہ سب کچھ اسلام کا اور مسلمانوں کا کیا دھرہ ہے بھارت کے پاس سی پیک کا حصہ بنانے کی جو آپ نے بات کی ہے چھے سو ارب ڈالر کے اس کے تو اپنے ہیں جناب اس کو چائنا یا ہماری اس وقت کو اتنی ضرورت نہیں ہے اس پہ ان کو گیسٹ آف آنر کے طور پر رکھا گیا ہے ساتھ ساتھ فرانس کے حکومت نے یہ بھی کہا کہ جو انڈین سٹوڈنٹ اس وقت فرانس میں موجود ہیں ان پر موجودہ صورتحال کا کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پورا یورپ اس آگ کی لپیٹ پہ آنے والا ہے پورا یورپ چلنے والا ہے جو فرانس میں ہو رہا ہے اگر آپ اس سے نابلد ہیں اگر آپ اس سے نواقف ہیں تو جان لیجئے کہ یہ بہت بڑی کمزوری ہے جس کا اکثر فائدہ اور دشمن اٹھاتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ یورپ میں ہو رہا ہے اس کا الزام آپ پہ لگ رہا ہے یہ الزام ہے کہ یہ سب کچھ آپ کا کیا دھرہ ہے یہ سب کچھ اسلام کا اور مسلمانوں کا کیا دھرہ ہے ہمیں علم بھی نہیں ہیں اور ہم یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے ہم مختلف خواب سجا کے بیٹھے ہیں کہ کل کو اپنا بیٹا یا بیٹی کو یورپ بھیج دیں گے یا خود یورپ چلے جائیں گے مغربی زندگی کو انجوائے کریں گے لیکن آپ شاید اس بات سے علم ہیں کہ اگلے چند منٹ میں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ناظرین آپ کو پتہ جل جائے گا کہ یورپ کے دروازے اب آپ کے لئے ہمیشہ کے لئے بند کر دیے گئے ہیں جیہا ناظرین یہ بہت ہی بڑا کھیل ہے جو رچایا گیا ہے میں نہیں جانتا کہ یہ جانبوچ کر بائی ڈیزائن بائی پلین ایسا کیا گیا ہے یا پھر اس موقع کا انتظار کیا جا رہا تھا اور اب اس کو بہانہ بنا کے تمام تھرڈ ورڈ کنٹریز کے لوگ اور بالخصوص مسلمان ان کی انٹری بین کی جا رہی ہے اور کس طرح سے پورے یورپ میں یہ آگ پھیلتی جا رہی ہے لیکن اس کا خمیازہ بالآخر آپ کو بھگرنا پڑے گا اور خاص طور پر جو پاکستانی جو مسلمان اس وقت غیر بمالک میں رہ رہے ہیں یورپی بمالک میں رہ رہے ہیں میرے خیال میں اب جو حالات اور واقعات میں دیکھ رہا ہوں جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں تھوڑی دیر میں میرے سامنے اس وقت لابٹاپ میں فیکٹس ان فگرز ہیں اس کے مطابق شاید ان کا بوریا بستر بھی گول ہونے لگا ہے یہ میں پاکستان میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں پاکستانیوں کے لئے بات کر رہا ہوں تو میں بالخصوص بات کروں گا اوورسیز پاکستانیز کی کیونکہ بدنام سب سے زیادہ ہم ہی ہے ناظرین اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک صحافی ہے وہاں کا ایک بہت ہی یوں کہہ لیں کہ ووکل پال گولڈنگ اس کا نام ہے پال گولڈنگ ان کئی لوگوں میں سے ایک ہے کہ جو مسلسل اس بات کی وقالت کر رہا ہے کیونکہ جو فرانس نے اور فرانس جیسے دیگر ممالک نے رحم کھا کے جنگ زدہ تیسری دنیا کے تھرڈ ورڈ کنٹریز کے لوگوں کو اپنے ملک میں آ کے رہنے کی اجازت دی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے فرانس کا ایک بہت بڑا عصہ دنگوں کی آگ میں جل رہا ہے فرانس کے حکومت اس موجودہ صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لئے پاکستان اور ترکی سمیت کئی عرب ممالک کے ان لیگل مائگرینٹ کے ویزاز بین کر دی ہیں لیکن فرانس نے بھارت کے ساتھ دوستینی بھاتے ہوئے کہا ہے کہ انڈین مسلم وہاں پر جا سکتے ہیں اور انہیں وہاں پر جا کر رہنے کی اجازت بھی ہے ساتھ ہی ساتھ فرانس کی حکومت نے یہ بھی کہا کہ جو انڈین سٹوڈنٹ اس وقت فرانس میں موجود ہیں ان پر موجودہ صورتحال کا کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا وہاں کی سرکار اس کی پوری پوری گرنٹی لیتی ہے تو جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں انڈینز کی اور انڈین مسلم کی کیا ویلیوز ہیں ابھی تو ہم دیکھئے بات کر رہے تھے کس کی بات کرتے کرتے ہم تھکے نہیں تھے ابھی ابھی تو سٹارٹ ہی ہوا تھا کچھ دن پہلے جو ہوا ایک ویزٹ امریکہ کا انڈیا کے پرائیم نیسٹر نے کیا اور اس کی دھوم مچ گئی اور اس پہ ہم نے بہت سے پروگرامز کیے کیونکہ اس میں ایگریمنٹس ہی اتنے زیادہ ہوئے اس میں بہت ساری ڈیویلپمنٹس ہی اتنی زیادہ ہوئی کہ ہمیں اس کے پر اتنے ہی پروگرام کرنے پڑے لیکن ابھی تو اسی کی دھوم مچی ویٹی کے ایک اور وزٹ پہ آ گیا اور وہ ہے کہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر اب وزٹ کرنے جا رہے ہیں فرانس کا پیریس پہنچیں گے وہ 13th of جولائی کو اسی منت میں کیونکہ 14th of جولائی جو کہ نیشنل ڈے ہے فرانس کا اس پہ ان کو گیسٹ آف آنر کے طور پر رکھا گیا ہے یعنی پی ایم موڈی گیسٹ آف آنر ہوں گے فرانس کے نیشنل ڈے پہ اس کو کہا جاتا ہے بس ٹیل اب اس کو آپ بس ٹیل کیا سکتے ہیں بس ٹیل کیا سکتے ہیں لیکن اگر آپ فرنچ اس کا پروننسییشن پوچھیں گے تو وہ ہے بس ٹیلیے اس کو بولتے ہیں بس ٹیلیے تو یہ کیا ہے اس دن کی اہمیت کیا ہے تو دیکھیں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو دن ہے یہ سٹارٹ آف تی فرنچ ریولوشن تھا تو غلط نہیں ہوگا اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ریپریزنٹ کرتا ہے ایکوالیٹی لیبرٹی اینڈ موڈرن ڈیموکریٹک جو فارم آف گرمنٹ ہے اس کو کیونکہ جو اس سے پہلے بادشاہتی وہ ختم ہونے کا بھی اس کو یہ دن کہا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک نیا شروع ہوا ریولوشن جو فرنچ ریولوشن کی بات کی جاتی ہے اس کا ایک سکوئر بھی ہے بس ٹیل سکوئر وہاں پر تو وہاں پر گیسٹ آف آنر ہونا ویسے تو کسی بھی پرائم منسٹر کے اس میں یہ آسکتا ہے ہوتے ہوں گے اسی طریقے سے لیکن دیکھئے ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ انڈیا کے پی ایم جب امریکہ گئے ہیں تو وہاں پر ان کو کس طریقے سے بہت ہی زیادہ عزت ملی اور بہت زبردست ان کا وام ویلکم کیا گیا اور پھر اس کے بعد جو جو کچھ ہوتا رہا ہم آپ کو بتاتے رہے جتنے دن وہ وہاں پر رہے ہیں ہر نیو ڈے پر ایک نئی ہمیں خبر سامنے ملتی تھی کہ نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ کس کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں پورا امریکہ ٹوپ پڑا تھا ان سے وہاں پر ملنے کے لیے اور بزنس کمیونٹی خاص طور پر لیکن اسی کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹس جو ہوتے دیکھے تو جو میں آپ کو ابھی ڈیٹیلز بتا رہی ہوں جو فرانس کا آگے وزٹ آ رہا ہے انڈیا کا اس میں ایسے بڑے بڑے ایگریمنٹس سامنے آ رہے ہیں کہ ہوش اڑ جائیں گے سننے والوں کے اور یعنی کہ ہوش ویسے ظاہر ہے کہ اگر میں ابھی دیکھ رہی تھی کہ ہمارے ملک میں کیا چل رہے تو پھر ایسی حالات میں تو ہوش ہی اڑنے چاہیے کہ دیکھیں ہمارا ہمسایا جو ہے وہ کیا کر رہا ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے دیئے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کیجئے اور گھنٹی بٹن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو نئے ویڈیو ملتی رہے